ایک ہوا اس میں سوال ہوا کہ نادے علی کے بارے میں اس میں انیف قریشی صاحب کو میں نے سنا باقی تو وہی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو فیس بک کے اوپر جو لگے ہیں انہوں نے کارٹ کارٹ کے لگائے ہیں باقی تو نظر ہی مجھے کوئی نہیں آیا اچھا وہ انہوں نے نادے علی کے بارے میں کہا جی کہ شاہ ولی اللہ مزرز ڈیلی کا اولا دیا جن کو یہ ساری فرقے اپنا امام مانتے ہیں اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ وظیفہ تھا اور انہوں نے کہا جی گیارہ سو اولیاء کا یہ وظیفہ تھا نادے علی کوکم نانی اکڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے تو انہوں نے بخاری مسلم کی کونسی حدیث کا نمبر بتایا نادے علی کا یا قرآن میں ایہ کن عبدو ایہ کن استعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو نادے علی کی نہیں نادے علی کی کسی ایک لائن کا انہیں نہیں نہ بولا کوکم نانی صاحب نے جب لکمہ دیا انہوں نے کہا نہیں تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز بے سند ہے لا وارس قسم کی ایک روایت ہے اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کریں مجھ سے سوال کریں قرآن عدیس میں ہے میں کہتا ہوں بلکل جھوٹ بولا ہے کوئی نہیں ہے باقی راج شاولی اللہ دیلوی شاولی اللہ دیلوی پہ میرا مسئلہ نمبر 113 رکارڈڈ ہے وہ تو مہدیس تھے جی جی میں سن رہو نا مہدیس بعد میں بنے ہیں وہ ہم بھی بریلویوں کے مہدیس رہے ہیں دعوت اسلامی میں دا سال میں بھی بگڑی بانتا رہا ہوں اس زمانے میں بھی میں مہدیس تھا اب میں جو وہ مسلمانوں کا مہدیس ہوں مسئلہ ہے ان کی زندگی میں بھی پیریڈ ہے شاولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالگاہ میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریڈز آئے ہیں جس میں انہوں نے لرد کیا ہے اینڈ پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک کلم دیا ہے تو ان کا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ سمجھا ہے وہ دین کے لیے اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پانانی باتوں سے رجوع کیا ہے مزاروں کو کنڈیم کیا ہے قبروں سے مانگنے کو کنڈیم کیا ہے تقلید کو شاولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالگاہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمرائیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے پہلے وہ اپنے آپ کو انفی کہتے تھے قبر پرستی کرتے تھے سب کچھ تھا ان کی زندگی میں فیضیز آئی ہیں اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علیہ کا ہے تو ہم بھی نمازے گوشیاں پڑھتے ہیں کسی زمانے میں اس لی کا فرق پڑھتا ہے اب ہم توبہ کر چکے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاولی اللہ دیلوی کی زندگی کی آخری کتاب دکھائیں پھر ہم شاولی اللہ پہ ہم سے فتوہ لے آم پھر بھی ہم مانے کے کوئی نہیں بلکہ کوکم نورانی صاحب نے اس پہ کور بڑی سخت بات کیا دی انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت علی کی محبت تو ایمان کی نشانی ہے بے شک انہوں نے کہا جی ہمارے اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں جو تو کہتے ہیں حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں وہ نادی علی پڑھیں گے کہتے ہیں جو منافق ہے نا ان کو ہم نے ویسے پڑھنے دینی بھی بلکل ٹھیک ہے جناب میں اس کی پکی میرے پیارے کوکم نورانی صاحب اس کا جواب ہم سے لیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے محبت رکھیں گے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے جو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھیں گے وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے عیسائی تو یہی کہیں گے اور اگلی فقیر نسیریہ جو ہیں شام کے اندر وہ حضرت علی کو رب مانتے ہیں تو وہ حضرت علی کی نفرت میں مان رہی ہیں محبت میں تو کوکم نوانی صاحب آپ رب کا عقیدہ رکھیں حضرت علی کے لیے تاکہ آپ پہ ہم آپ کی تخویر کریں تو محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلوب کرنا شروع کرتے دو روایتیں ہیں فضائل صحابہ عمام ننبل کی کتاب میں مولا علی علیہ السلام سے خود کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے اور میری وجہ سے دو فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے تو کوکم نوانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو محبت میں غلوب کر کے جانے والے ہیں یہ کون ہیں وہ تو اس کو روافز پر فٹ کر دیں گے نہیں تو وہ آپ کے نادے علی اور آپ کا کامل ہے آپ فٹ کریں اپنے اوپر نادے علی تو قرآن و دیس سے ثابت کریں مولا علی علیہ السلام نے کہیں تعلیم فرمایا نبی علیہ السلام نے کہیں پر تعلیم فرمایا آپ نے تو کہا مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہے جو اللہ کو پکارے اور یہ مولا مولا بار بار آ رہا ہے اوہ دا کسی پیڑ ہو جائے حدیث سے متواتر ہے جس کا مولا میں اس کا مولا علی یعنی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی شاہ جی اس پر ٹرنا پہی ہو لیکن چونکہ مولا علی ذکر آیا تھا پھر صحیح مسلم کے حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق دو سو چالیس نمبر صحیح مسلم اے پہنفر شاہد اے دخواہ دے ہو جی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں پورا سنیت کا مقدمہ مولا حسن حسین مولا علی کا دفاع کیا ہے ناسبیوں کے تابوت میں ایسا کیل ٹھوکا ہے کہ جو خلافہ دملوکیت نے میں نہیں ٹھوکا تھا الحمدللہ اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور شاہدی خموشی اختیار کر لیں